السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم درست کا موضوع ہے ہر بیدعات گمراہی ہے کل ہم لوگوں نے جو پڑھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کی حفاظت فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خلفاء صحابہ ایمہ تمام کی جانب سے یہ وضاحت ہے کہ ہر بیدعات گمراہی ہے اور بیدعات نہ اختیار کیا جائے بیدعات سے اشتناب کی تلقین کی گئی رسولِ گرامی کی کئی سریح صحیح حدیثوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر بیدعات گمراہی ہے اور بیدعات سب سے بری چیز اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی انہم اجمعین انہیں بھی اس بات کی وضاحت کی جیسا کہ عبداللہ بن عمر کا قول رضی اللہ عنہ کا پیش کیا گیا عبداللہ بن مسعود کا پیش کیا گیا حضیفہ بن یمان کا پیش کیا گیا اور ائمہ اور علماء نے بھی اس بات کی وضاحت کی جیسا کہ امام مالک رحمتاللہ علی کا قول بتایا گیا امام مالک رحمتاللہ علی نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ یہ بات بتا دی کہ بیدعات جو ہے گمراہی ہے اس میں نہ کچھ اچھا ہوتا ہے نہ کچھ برا ہوتا ہے بس جیسے شرک اچھا اور برا نہیں ہوتا اب یہ تو ایسے ہی ہے کی کیا پتہ کسی دن شرک کو بھی اچھا اور برا تقسیم کر دیں ابھی عمل میں ہے ان کا اچھا والا جن کو یہ جس کو یہ اچھا سمجھتے ہیں وہ والا شرک ان کے عمل میں ہے لیکن ابھی زبان سے یہ تقسیم نہیں کیا ہے کہ اچھا شرک اور برا شرک اگر یہاں جائیں گے چاہ لیں گے تو اس کی لئے بھی ان کو دلیلیں مل جائیں گے بنا لیں گے دلیلیں کہیں نہ کہیں سے جیسے بیدعات کیلئے دلیلیں بنائی ہیں کہ اچھی بیدعات اور بری بیدعات ایسے ہی اچھا شرک اور برا شرک بھی بنا لیں گے اور ایک بنایا بھی ایک بنایا اچھا شرک برا شرک نہیں لیکن یہ کیا بنایا رول کہ امت میں کبھی شرک نہیں ہو سکتا یعنی جو مسلمان ہیں ان سے کبھی شرک نہیں ہو سکتا جن لوگوں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تو ان سے شرک نہیں ہو سکتا یعنی اب یہ بنایا یہ کس لیے بنایا اس لیے بنایا تاکہ جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں یہ خود یہ لوگ اپنے لیے یہ ثابت کر سکے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ شرک نہیں اپنے آپ کو مشرک سے نکالنے کے لئے اپنے آپ کو مشرک سے نکالنے کے لئے یہ بتایا شرک سے نکالنے کے لئے کہ امت میں شرک ہوگا ہی نہیں تو یہ ہے یہ نسخہ نکالا تو اسی طرح کچھ اور بھی اندیشہ ہے کی نکالنا ہے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بہت کلیر طریقے سے کر دیا اب وہ کوئی بعد کے زمانے کے علوہ میں سے نہیں ہے ان ائمہ میں سے ہیں جن ائمہ کی تقلید کئے حضرات دعویٰ کرتے ہیں جائز بھی سمجھتے ہیں وقال الشافعی رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا جس نے استحسان کیا اس نے شریعت بنائی بلکہ ایک فقہ ہے کہ ایک استلاح ہے استحسان اس پر اس کو بھی امام شافعی نے جو ہے اس پر بہت سخت رت کیا ہے امام شافعی نے یعنی جو ایک ٹرم ہے اصول فقہ کی استحسان بولتے ہیں مسالح مرسلہ جیسے ہے ویسے استحسان ہے تو اس کو بھی امام شافعی نے رد کیا اس طرح سے جس نے استحسان کیا اس نے شریعت سازی کیا جس نے اپنی طرف سے کہا کہ یہ اچھا ہے تو اس نے سمجھو شریعت بنائی وَقَدَلَّفَ كِتَابًا أَسْمَاهُ كِتَابَ الْاِسْتِحْسَانِ اور امام شافعی نے ایک کتاب تعلیف کی اس کا نام کتاب الْاِسْتِحْسَانِ رکھا زمنہ کتاب ہی الْاِلْعُمْ اَبْتَلَفِهِ الْاِسْتِحْسَانِ اپنی کتاب کتاب جو ہے کتاب کا نام ہے الْاُمْ اس کے زمن میں آپ نے استحسان کا ابتال فرمایا اس کی رد کیا اَبْتَلَفِهِ الْاِسْتِحْسَانِ اگر آپ پوری تفصیلی بات جاننا چاہتے ہیں تو پھر کتاب الْاِسْتِحْسَانِ کو آپ دیکھیں اس میں یہ چیزیں ملیں گے اس کا یعنی ایک لیول چھوٹا سا یہ سمجھیں کہ یہ جو سیاق و سباق ہے یہاں پہ کہ جس نے کسی چیز کو اپنی طرف سے بحیثیت شریعت اچھا ہونا تے کیا کہ یہ اچھی چیز ہے اور اس پر مثلاً عجر ہے ثواب ہے اور اس کو شریعت کا حصہ بنا دیا تو اس نے پھر شریعت گویا اس نے شریعت بنائی یہ ایک وقالا ملہ احمد رومی الحنفی صاحب مجالس الابرار اور ملہ احمد رومی حنفی صاحب مجالس الابرار یعنی مجالس الابرار ان کی کتاب ہے تو مجالس الابرار والے ملہ احمد رومی حنفی نے کہا حنفی کی وضاحت بالقصد ہے تاکہ جو حنفی بدعاتی ہیں وہ کم سے کم یہ چیزیں دیکھیں متقدمین اہناف جو ہیں علماء اہناف ان کے اہاں مشکل سے یہ بدعات کے لئے قول پائیں گے یہ تو بعد کے جو متاثر ہیں یعنی متاثر ہو گئے بدعات سے ان لوگوں کے یہاں کچھ تائید واحد مل جائے گی لیکن جو احمد تھے مثلا امام ابو حنیفہ امام ابی یوسف امام محمد امام زفر اور ان کے بعد جو قریب کے جو ان کے علماء ہیں بڑے انفی ان کے یہاں چیزیں نہیں ہیں یہ بدعات والی چیزیں اور ایک بھی دلیلیں نہیں لاسکتے ہیں وہ فرماتے ہیں فَمَنْ أَحْدَسَ شَيْئًا يَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مُلَّا حمد رومی فرماتے ہیں فَمَنْ أَحْدَسَ شَيْئًا يَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى کہ جس نے کوئی چیز نکالی نئی پیدا کی اور اس سے وہ اللہ کی قربت اختیار کر رہا ہے من قول خواہ اس ایجاد کردہ چیز کا تعلق قول سے ہو او فعل یا فعل سے ہو فَقَدْ شَرْعَ مِنَ الدِّين مَعْلَمْ يَعْزَمْ بِهِ اللَّهِ تو اس نے دین میں قانون پاس کیا خود سے دین میں وہ شریعت سازی کا مرتقب ہوا جس کی اجازت اللہ نے دی ہی نہیں فَعُلِمَا اَنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ فِي الْعِبَادَاتِ الْبَدْنِيَا الْمَحْزَةِ تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ خالص تمام بدن والی عبادتیں ان کی بدعت لَا تَكُونِ اللَّهِ سَيِّئَا نہیں ہوگی مگر بھری یعنی پالس جسمانی عبادتوں میں کوئی بھی بدعت صرف اور صرف بری ہی ہے اچھی نہیں ہے کوئی بھی بدعت اب جو ہے ہمارے جو بھائی کرتے ہیں مثلا ملاد کرتے ہیں اس کا تعلق جسمانی عبادت سے ہی ہے اصلا جلوس کرنا درود پڑھنا نات پڑھنا مدح کرنا اب یہ ساری چیزیں الگ الگ تو ٹھیک ہیں یہ ساری چیزیں الگ الگ اپنی اپنی جگہ پہ ان تمام چیزوں کا ثبوت ہے لیکن جو ان تمام چیزوں کو ملا کر کے اب اگر اس طرح دلیل لینا کہتے ہیں کہ اس میں سے کون سی چیز غلط ہے اگر اس طرح دلیل پکڑنی ہے تو پھر کرنا ہی کیا ہے پھر تلاوتِ کلامِ پاک درود شریف اور اللہ کے رسول کی تعریف ذکرِ صحابہ اور اس طرح کے کچھ چیزیں جمع کر کے ایک اور کوئی عید بنا لی جائے اور کوئی اتراز کرے تو کہہ دیا جائے اس میں سے کون سی چیز غلط ہے کیا درود پڑھنا حرام ہے کیا تلاوت حرام ہے کیا آزان بھی دی جائے مثلا کیا آزان حرام ہے اس کے لئے آزان بھی دی جائے عیدِ ملاد کیلئے اگر آزان دی جائے تو اس طرح تو آزان بھی نہیں غلط ہے اس کے لئے اگر کوئی نماز بھی بنا لی جائے تو وہ بھی تو نہیں غلط ہوگی پھر کیا نماز حرام ہے بھئی نماز حرام نہیں ہے آزان حرام نہیں ہے کچھ بھی حرام نہیں ہے ایسے الگ غلط تو یہ دلیل دیتے ہیں کہ بھئی ہم جو کرتے ہیں اس میں سے کیا غلط آپ کو لگتا ہے تو دلیل دیجئے آپ کہہ آپ بول دیجئے کہ فلا چیز غلط ہے ہاں تو الگ غلط نہیں غلط ہے تو پھر نماز بھی بنا لو دو رکات دو رکات نماز اور ایک آزان اس میں خطبہ بھی ڈال لو خطبہ جمعہ کی طرح ہے اب آپ کہیں گے کیا خطبہ غلط ہے تو نہیں نہیں غلط ہے تو سب تو صحیح ہے پھر پھر شریعت بناتے رہی ہے آپ تو یہ مسئلہ ہے تو انہوں نے اپنی کتاب مجالس الابرار میں بہت واضح طریقے سے بتا دیا کہ کوئی اچھی بیدات ہوتی ہی نہیں ہے بری ہی ہوگی جو بھی جسمانی عبادات ہوں گی وَنَخْتِمُوا هَذِهِ الْمَقَالَاتَ الْقَيِّمَا وَالْعَدِلَّةَ الدَّامِغَا بِقَوْلٍ لِلْإِمَامِ الشَّاطِبِي رَحِمَهُ اللَّهِ رَحْمَةً وَاسِعَةً قَالَ فِي الْعَوَيْتِسَامِ اور کہتے ہیں کہ یہ جو گفتگو ہے اور یہ جو دلیلیں دی گئی ہیں ان سب کو ہم جو انڈ کر رہے ہیں امامِ شَاطِبِي رَحِمُهُ اللَّهِ کے ایک قول کو بیان کر کے ایک قول بیان کر رہے ہیں اور پھر یہ گفتگو کو لوز کر رہے ہیں کہ ان الشریعت جاعت کاملتن لا تحتمل زیادہ ولن نقصان شریعت مکمل آئی ہے وہ زیادتی اور کمی کا کی متحمل نہیں ہے یعنی یہ شریعت اتنی مکمل ہے کہ اس میں کچھ زیادہ نہیں کر سکتے اور یہ شریعت اتنی مکمل ہے کہ اس سے کچھ گھٹا نہیں سکتے اپنے کل یہ بات کہی تھی کہ اتنے سارے عامال مشروع موجود ہیں فرائض کی شکل میں سنن کی شکل میں نمافل کی شکل میں کہ ہم وہی انجام نہیں دے پا رہے ہیں یہاں پانچ وقت کی فرج نماز یہ پڑھوا نہیں پا رہے ہیں اور تمام طرح کی کہ انسان اگر کرے تو اس کے لیے وقت نہیں ہے کرنا چاہے تو پورا کر نہیں سکتا جب اتنی ساری عبادتیں شریعت نے دے دی ہیں تو پھر کوئی دوسری عبادت بنانے کی ضرورت کہاں رہ جاتی ہے اگر ضرورت تب رہ جاتی ضرورت کے ہم کو عجر کی ضرورت ہے سواب کی ضرورت ہے محبت کی ضرورت ہے محبت کے اظہار کی ضرورت ہے اس کے سارے ذرائع موجود ہیں شریعت نے سب کچھ رکھا ہوا ہے اللہ کے رسول سے اظہار محبت کے پڑھو نہ پانچ وقت کی نماز بولو نہ اس میں درود ہے ہر نماز ہر تحیات میں درود ہے موجود ہے اس میں درود پڑھیں تحیات پڑھیں پانچ وقت کی نماز میں نماز پڑھیں نوافل سنن اس میں ہیں جمعہ کا دن ہے اس میں کسرس سے درود کسی بھی دن کسرس سے درود تلاوتِ قرآن یعنی تمام چیزیں موجود ہیں تو اس لئے کہا کہ شریعت کسی زیادتی کی متحمل نہیں ہے اور نہ تو اس میں سے کچھ کم کر سکتے ہیں آپ کچھ گھٹا بھی نہیں سکتے ہیں کہ آپ کسی چیز کو کم کر دیجئے شریعت سے کیوں لئن اللہ تعالی قال فیہا کیونکہ اللہ تعالی نے شریعت کے سلسلے میں بات کہی ہے کہ دین ہم نے تمہارے لئے آج مکمل کر دیا وَثَبَتْ عَنَ النَّبِيَ لَمْ يَمُتْ اور یہ بات ثابت شدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی حَتَّى عَتَى بِ بَيَانِ جَمِيعِ مَا يَحْتَاجُ عَلَيْهِ فِي عَمْرِ الدِّينِ وَالدُّنِيَا یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام باتیں بیان کر دیں جن کی دین اور دنیا کے مسئلے میں ضرورت تھی دین اور دنیا کے مسئلے میں ضرورت تھی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں جو جتنی اجادات اور تمام چیزوں کی ضرورت تھی وہ بیان کر دی یعنی دنیا میں زندگی جینے کے لیے دنیا میں جو مسائل آتے ہیں ان مسائل میں دین سے کہیں ٹکراؤ نہ ہو وہ سب دین کے مطابق ہم کریں وہ اللہ کے رسول نے بیان کر دیا یعنی دین اور دنیا کیونکہ دین پر عمل دنیا ہی میں ہوگا جاہر سے باتا تو کسی دوسرے سیارے پہ نہیں ہے اسی سیارے میں ہے دین پر عمل تو دین پر عمل کرتے ہوئے جو ہم کو پریکٹیکلی تعامل کرنا ہے وہ سب چیزیں اللہ کے رسول نے واضح کر دیں کہ کوئی مصیبت آ جائے تو کیا کرنا ہے کوئی خوشی ہو تو کیا کرنا ہے کسی کیا بچہ پیدا ہو تو کیا کرنا ہے کسی کی شادی ہو تو کیا کرنا ہے یہ ساری چیزیں یہ دنیا کے معاملات ہیں ان میں اللہ کے رسول کی رہنمائی موجود ہے اور اس مسئلے میں اہل سنت میں کوئی مخالف ہے ہی نہیں فیدہ کانا کذالک تو جب بات ایسی ہے کہ دین کے تمام معاملات رسول گرامی نے اپنی وفاست قبل ہی بیان کر دیئے اور سب کچھ کلیر کر کے ہی دنیا سے گئے ہیں فَالْمُبْتَدِغْ اِنَّمَا مَحْصُولُ قَوْلِهِ بِلِسَانِ حَالِهِ اَوْ مَقَالِهِ اَنَّ الشَّرِيَةَ لَمْ تَتِمْ وَأَنَّهُ بَقْيَ مِنْهَا شِيَاءَ يَجِبْ اَوْ يُسْتَحَبْ اِسْتِدْرَاكُوا فرمایا فرمایا فَالْمَا مَحْصُولُ قَوْلِهِ تو بات جب ایسی ہے تو مُبْتَدِر اس کے قول کا خلاصہ یہ ہے بِلِسَانِ حَالِهِ اس کی زبانِ حَال سے او مقالِ یا اس کے کلام سے زبانِ حَال مطلب جبان سے کہہ نہ رہا ہو لیکن واضح ہو رہا ہو کہ اس کی منشائے ہی ہے یا اس کے عمل سے وہ چیز نکل رہی کہہ تو نہیں رہا ہو لیکن اس کے عمل کا تقاضہ وہ ہی بن رہا ہو یا پھر کہہ بھی رہا ہو تو عام طور پر کہتا تو نہیں ہے ویسے کہہ بھی دیتے ہیں کہتے ہیں کہ کیا شریعت میں ہر چیز ہے شریعت میں کیا ہر چیز ہے اور پھر کہیں گے کیا آپ نے جو ٹوپی لگا رکھی ہے یہ شریعت میں ہے یہ کہنے کے مطلب کیا ہوتا ہے کہ شریعت میں ہر بات نہیں ہے یہ مثال دیکھیں کہنے یہی ہوا یعنی زبان سے بھی کہتے ہیں اس کلمہ کے بولنے کی خطرناکی کا امدادہ نہیں لگاتے لیکن ہمارے جواب میں وہ یہ بات صاف کہتے ہیں کہ ہر بات پرانو حدیث میں نہیں ہے یہ کہتے ہیں ہر بات پرانو حدیث میں نہیں ہے جبکہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دین سے متعلق ہر بات پرانو حدیث میں وہ تمیز نہیں کرتے ہیں نہیں تمیز اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو اپنی بیدات بچانی ہے بس دین سے متعلق ہر بات پرانو حدیث میں اور وہ کہتے ہیں کہ ہر بات پرانو حدیث میں نہیں ہے زبان سے بھی کہتے ہیں اور امن سے بھی ایسا کرتے ہیں کہ کیا نام ہے یعنی گویا ہر بات پرانو حدیث میں نہیں ہیں مبتدے کا خلاصہ یہی ہوا وہ چاہے زبانِ حال سے کہے یا چاہے زبانِ قال سے کہے زبانِ حال یعنی بولے نہیں مگر اس کی حالت بولے اور زبانِ قال مطلب خود اپنی زبان سے بولے کہ شریعت مکمل نہیں ہے اور اس میں کچھ چیزیں باقی رہ گئی ہیں جنہیں جو واجب ہیں یا جن کے استحباب کا ادراک ابھی باقی ہے یعنی وہ خود جو ہے اپنی طرف سے واجب کر سکتے ہیں اور خود اپنی طرف سے مستحب کر سکتے ہیں ایسی بہت سی چیزیں ہیں گویا کہہ رہے ہیں کہ جن کو ہم دنیا میں علماء ان کو واجب کہیں گے یا ان کو مستحب کہیں گے اور شریعت کا استدراف کریں گے یعنی استدراک کہا جاتا ہے کہ کوئی چیز پچھلے شخص سے چھوٹی ہو جیسے کسی نے کسی موضوع پر کتاب لکھی تو اسی موضوع پر ہم اس کتاب کا استدراک کریں اور جو جو باتیں انہوں نے چھوڑ دی ہیں انہوں نے باتوں کا اضافہ کر کے ہم پھر شائع کریں ہاں تو ویو مستدرک ہو گئی یعنی اس کتاب کا استدراک کیا گیا کہ جو کچھ چھوٹا تھا اس میں اس کو بیان کیا گیا لینہو لو کانا معتقدن لے کمالیہا و تمامیہا کیونکہ اگر وہ شریعت کے مکمل ہونے کا اور اس کے کمال کا معتریف ہوتا اور معتقد ہوتا اس کا عقیدہ رکھتا من کل لبجین ہر طرح سے شریعت مکمل ہے لَمْ يَبْتَدِقْ تو بِدْعَتْنَيْنِ اِجَادْ کرتا وَلَسْتَدْرَكَ عَلَيْهَا اور شریعت کا استدراک نہیں کرتا وَقَائِلُوا هَذَا ذَالُنَا مِسْسِرَاطِ الْمُسْتَفِيمِ جو ایسا کہنے والا ہے وہ صراتِ مُسْتَفِيم سے بھٹکا ہو وَقَالَ فِي مَوْضَئِنَ آخر اور ایک دوسری جگہ میں امام شاتبی نے کہا وَحَاذَا اللَّذِي اِبْتَدْعَ فِي دِينِ اللَّهِ اور یہ وہ شخص جس نے اللہ کے دین میں بِدْعَتْ اِجَادْ کیا فَقَدْ سَيِّرَ نَفْسَهُ نَزِيرًا وَمُضَاحِيًا لِلَّهِ تو اس نے اپنے آپ کو گویا اللہ کے مقابل یا اللہ جیسا قرار دیا حَيْسُ شَرْعَمَا شَعْرِعَ کہ اس نے شعْرِعَ کے ساتھ شریعت بنائی اس شعرِع کون ہے اللہ ہے شریعت بنانے والا شریعت تے کرنے والا اللہ ہے تو اس کا مطلب اس نے خود کو بھی شعرِع بنایا بھئی دنیا کے معاملے میں دنیا کے معاملے میں آپ شریعت نہیں بنا سکتے مثال کے طور پر جس ملک یہ بیدات ایجاد کر کے دکھا دیں بڑے بیدات ایجاد کرنے والے ہیں یہ آئیں اس ملک میں بیدات دکھا دیں کر کے اپنے ملک میں دنیا والی بیدات کر کے دکھا دیں بہت بیدات کی بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں نظام کی مخالفت پولیس کے سامنے کر دیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے پتا دیں کہ اچھا کیا ہے اور انقیقت میں وہ اچھا ہونا لیجئے بیت بتائیں دیکھیں یہ بتاتے ہیں کہ اچھا یہ ہے فلاں مال اچھا ہے فلاں نظام میں فلاں سکتے ہیں اور ہوتا ہے دنیا کے ماملات میں دنیا کے مقات رہتے ہیں کہ جو نظام بنائے اس سے اچھا کوئی دوسرہ نظام ہو تو یہ دوسرہ نظام کر کے دکھا دیں کچھ ایوڈیٹ کریں وہی وہی میں پھول رہا ہوں کسی بھی چیز میں جو نظام ہو یا پورٹ سے فیصلہ ہو یا کوئی بھی چیز ہو یہ اس میں اس میں ایوڈیٹ کر کے دکھا ہے بہت ایوڈیٹ کرنا ہے ان کو شہریت بہت آسان بنائے یہ پورا دنیا کے ماملے میں پہلے شہریت غیب ہے شہریت کیا ہے غیب اور دنیا کیا ہے غیب نہیں ہے میں نے اکی اچھا côté dialect بتائی سر آپ کو یہ پوری شریعت اللہ ہمی نے اس کو اللہ ہمی نے Bundes холод کو دیا اور رسول اللہ ہم نے باتا ہے مطلب حاضر ہو گیا ہمیں کو معلوم ہوگا نہیں پہلے ہمیں کو معلوم نہیں تو شہریت پوری کی پوری غیب وہ غیب اللہ نے اللہ کے رسول شعریت جیئا ہے شعریت اصل میں اللہ کی مرزurança شعریت سے پتا چلتا کہ اللہ کیا چاہیتا ہے اور اللہ کیا نہیں جائے یہ ہے اس کو یہ چھوٹا سمجھتے ہیں اس کو یہ اچھا کے نام پہ اس کو معمولی کہتے رہے ہیں اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند ہے یہ ہے شریعت شریعت اس کی اردگیرد ہے تو اللہ نے اپنی پسند اور اپنی نا پسند شریعت کے ذریعہ رسول اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا اور ہم کو ملتے ہیں آپ کو آپ کیا نہیں ہے اس کو تجربے پہ پہ ڈیپینٹ کرتا ہے اور اس کو ہمیں ایزاد کرتے ہیں تو یہاں ایزاد کرو جتنے مول بھی ان کے بنا رہے ہیں ایزاد کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے یہاں اپنی نہیں پا رہے ہیں اور اللہ کی مرضی جانتے ہیں اللہ کی مرضی جو قائب ہے وہ خود سے اس کی طرف کا تکہ ہے کہ اللہ کے گ dışہ پا سی breeر میں گ vemos یہ ہم دنیا میں یہ دیں کر رہے ہیں کہ اللہ disp vigilہih بے والی جو قائب میں ہے توٹلگی خود نہیں ہے جتنی اللہ نے اپنے رسول کو دے دیا انہی معلوم کہیں اس میں اللہ پسند نہیں ہے یہ مسئلہ ہے تو یہی کہتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے مصابی کر دیا کیونکہ اللہ کے رسول کو شریعت دی گئی ہے اور رسول نے شریعت ہم کو پہنچا دیا ہے اب وہ شریعت قرآن کی روشنی میں بھی ہے اور حدیث کی روشنی میں بھی ہے اور قرآن بھی وہی ہے اور حدیث بھی وہی ہے اگر کسی کو کچھ کنفیوجن ہو تو میں ایک پوائنٹ اور بتا دوں حدیث کے وہی کے سلسلے میں کہ حدیث تو بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعضابطہ بتائی جاتی تھی ایسے حدیث ایسے قرآن نہیں حدیث کے طور پر اللہ کے رسول کو بتائی گئی یا اللہ کے رسول کو خواب دکھایا گیا یا اللہ کے رسول کے دل میں بات ڈالی گئی مختلف طریقے سے حدیث بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں وہ بھی حدیث ہے جو اپنے اجتہاد سے کیا اپنے اجتہاد سے یعنی اللہ کی وہی نہیں آئی ہے اللہ کی وہی نہیں آئی ہے خواب آپ کو نہیں دکھایا گیا ہے ایسے کچھ نہیں ہوا ہے بس اللہ کے رسول نے کسی مسئلے میں اجتہاد کیا تو وہ بھی حدیث ہے اور وہ بھی ہم وہی مانتے ہیں اس کو بھی وہی مانتے ہیں وہ کیسے وہ ہی ہے وہ تو اللہ کی رسول نے اشتہاد کیا تھا اصل میں معاملہ یوں ہے کہ جس طرح سے جس طرح سے صحابی کوئی عمل کرے بہت ساری باتیں اللہ کی رسول نے صحابہ کو بتائیں اس پہ صحابہ نے عمل کیا بہت ساری باتیں اللہ کی رسول نے کیا اس پہ صحابہ نے عمل کیا کچھ چیزیں ایسی ہوئیں کہ صحابہ نے کیا ایسے ایز دنیا وہ معاملہ کیا کچھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا یا آپ کو معلوم ہوا اور اللہ کے رسول اس پر چھپ رہے خاموش رہے تو اللہ کے رسول کے علم میں وہ چیز ہے اور اللہ کے رسول نے اس کو روکا نہیں تنبیہ نہیں کیا تو اس کا مطلب اللہ کے رسول اس کو پسند کر رہے ہیں یا کم سے کم ناپسند نہیں کر رہے ہیں یہ ہوا مطلب ایسے ہی اللہ کا رسول کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہے اللہ کے علم میں تو ہر چیز ہے اللہ دیکھ رہا ہے اپنے نبی کو کہ نبی کیا بول رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں بطور خاص بھی ہمارے اور آپ کے عمل میں اللہ تعالیٰ کو نہیں ٹرکنے آنے والا ہے کہ آپ ایسا مت کیجئے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کرتے تھے جہاں آپ سے گلتی ہوتی تھی دیریکٹری اللہ آپ کی تنبیہ کرتا تھا اللہ کا رسول سے جب کوئی گلتی ہوتی تھی تو تنبیہ کون کرتا تھا اللہ تعالیٰ جیسے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت دینے میں تھوڑی سی بھول ہو گئی بھول کیسی ہوئی ہمارے حساب سے تو اس میں کچھ مسئلہ نہیں ہے یعنی کہ اللہ کا رسول نے کیا کیا کہ سوچا کہ کچھ بڑے بڑے لوگ اگر ایمان لے آتے ہیں تو بھئی ان کے جو پیچھے والے ہیں وہ سب ایمان لے آئیں گے تو اللہ کے رسول کے پاس حبداللہ ابن امی مکتوم ذرا آئے تو اللہ کے رسول نے تھوڑا ناپسند اس بات کو کیا کہ بھئی میں کچھ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں بتا رہا ہوں تو کیا ضرورت ہے کہ بیچ میں دخل دینا بھئی بعد میں وہ بھی بتایا جا سکتا ہے یہ بات بہت معقول ہے یہ بات بہت معقول ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کیا کہ نہیں وہ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اس طرح سے جہاں بھی تنبیہ کی ضرورت تھی دیکھیں باقیدہ یہ چیز تو قرآن میں ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے جہاں بھی کوئی سہو ہوا جہاں بھی کوئی چیز ایسی ہوئی جو کم بہتر ہے زیادہ بہتر نہیں کر پائے اللہ کے رسول جسے جو چوک ہوئی وہ کونسی قسم کی چوک ہے وہ کم بہتر والا مسئلہ ہے یعنی دو آفشن تھے ایک زیادہ بہتر ایک کم بہتر تو اللہ کا رسول سے جہاں کم بہتر والا ہوا تو چوک ہوئی فوراں تنبیہ کیا گیا اور آپ کو بتایا گا کہ یہ زیادہ بہتر ہے یا کہیں کوئی سہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی تو تنبیہ کر دی تو اس کا مطلب جہاں بھی تنبیہ نہیں کیا ہے اللہ نے سب اللہ کی پسند کا ہے یا کم سے کم اللہ کی ناپسندیدگی اس پر نہیں ہے تو اس طرح سے ٹوٹل کیا ہوئی شریعت حدیث وہی ہوئی تو شریعت جو اتری ہے وہ اللہ کی طرف سے تو شعر اصل میں اللہ ہوا شعر کون ہوا یعنی اپرول کون دے رہا ہے شریعت کا اللہ ہی اصل میں دے رہا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات حلال کی کوئی چیز حرام کی اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی تنبیہ نہیں کی اور ہمارے علم میں اگر نہیں ہے کسی تنبیہ کا تو وہ کس نے اپرول کیا اللہ نے اور اللہ تعالیٰ نے باقیدہ وہی بھی کیا ہے یعنی کچھ چیزیں قرآن کے ذریعہ بتائیں اللہ تعالیٰ نے اور کچھ چیزیں حدیث کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بتائیں جی سر وہ ہے وہ چیز میں ذکر کیا یہ وہ چیز تھی جو میں ذکر کر رہا تھا کہ جس میں کبھی کبھی کنفیوزن ہو سکتا تھا تو اس کو میں نے واضح کیا کہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ بھی اللہ کے رسول نے فلا چیز دیکھے کیا پھر کہا نہیں کسی صحابی نے کہا نہیں اللہ کے رسول ایسا مناسب ہے تو اللہ کے رسول نے پھر ویسا کر دیا تو اب یہ تو وہی نہیں ہوئی یہ بھی وہی ہے وہی کے غمرے میں کیسے ہے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس پورے عمل کو اللہ نے دیکھا اور تنبی نہیں کیا اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا صحابہ نے مشورہ دیا اللہ کے رسول نے کسی مشورہ کو قبول کیا اس پہ عمل کیا اس پہ ہو گیا سب اللہ نے کہیں تنبی نہیں کیا نہ حدیث میں نہ قرآن میں تو اب کیا ہے وہ وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے یعنی تمام اللہ کے رسول کی تمام چیزیں اللہ کے طرف سے اپرول ہیں پوری کوئی چیز اپنی طرف سے اللہ کے رسول کا نہیں وہ اپنی خواہشیں نہیں بولتے تو شارع جو مطلق ہے وہی وہ کون ہے صرف اللہ ہے تو اب جس نے دین میں کسی چیز کو اپنی طرف سے لایا تو یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ کتنی بڑی اتھارٹی تو نے اپنے ہاتھ میں لے لی جیسے ایک مدرسہ ہے ایک اسکول ہے اس اسکول میں پرینسپل ہے پرینسپل موجود ہے پرینسپل کی موجودگی میں کچھ بچوں کو جمع کر کے باہر سے کوئی ٹیچر بلا کر کوئی استاد کسی ٹائم میں کلاس لگوا دے بہت اچھا ٹیچر بچے بھی استاد بھی تیار ہے بچے بھی تیار ہے اور لاکھے کلاس لگوا دیا اور کسی ڈونٹ سے بات کر لیا کہ وہ جو ہے ہم آپ دے دیجئے گا یہ مقافہ وہ بھی یعنی ساری سیٹنگ اس نے اپنے خود سے کر لیا اور سال بھر کے لیے تیہ کر لیا آپ بتائیے کیا یہ اچھی بات ہے کی بری ہے بات تو اچھی ہے ڈونر بھی بیچارہ خود ہی لائے آئے پرنسپل کو کہیں چندے کے لیے بھی نہیں جانا پڑا ہے اور ٹائم بھی سیٹ کیا بچوں کو بھی پورا ذہن اس نے بنایا علم کا مسئلہ اور مفید بھی ہے اور کوئی سادش ہو جس بھی نہیں ہے دل نیت بھی بڑی پیاری ہے سبان اللہ بڑا ایخلاس کے ساتھ اس نے اکام کیا ہے یعنی اس میں اللہ کی رضا مقصود ہے اس کو وہ کوئی دنیا کے لیے اس نے کیا بھی نہیں ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا اور ایک ہی مدرسے کی ترفتی کے لیے اور بچوں کی ترفتی کے لیے تو کیا پرنسپل اس کو تنبی نہیں کرے گا ہماری علم یا ایزن ہاں تو حصہ ہو جائے گا یہ کیا ایک نظام الگ چل رہا ہے ایک سسٹم یہاں ہماری آفیس سے چل رہا ہے اور ایک سسٹم آفیس کے باہر سے چل رہا ہے وہ اچھا ہے ہی نہیں پھر وہ اچھا پھر ہے ہی نہیں تو اللہ کا مسئلہ تو اس سے کہیں عظیم ہے شریعت تو پوری غیب ہے اس میں اگر کوئی اپنی طرف سے لاکے ڈالتا ہے تو اچھا ہے ہی نہیں کسی صورت میں اور کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر اپنے آپ کو کر لیا اپنے آپ کو آپ سسٹم بنانے والا بنا لیا وہ فتح لیل اختلاف بابن اور اس نے اختلاف کا دروازہ کول دیا ورد قصد الشارع اور فی الانفراد بالتشریع وقفہ بذالی اور قانون سازی میں جو ہے اس نے شارع کے قصد کو رد کر دیا کس نے جس نے اپنی طرف سے شریعت بنایا جس نے اپنی طرف سے شریعت بنایا اس نے کیونکہ اللہ تعالیٰ تشریع میں منفرد ہے اکیلا ہے اور اتنی بات کافی ہے اتنی گلتی وہ کتنی بھی پیاری چیز لے کے آیا ہو کتنی بھی نماز ہو کئیسی بھی تلاوت ہو بس ہوگی اس نے ایک اللہ قانون سازی ہے اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو اس نے کر لیا تو یہ چیز خود ہی بہت بڑی ہو گئی آگے فرماتے ہیں فہاز ہی مجموعہ چم من الادلتی والبراہین القطعی فی النہی عن البدع تو کہتے ہیں یہ دلائل اور براہین یہ قطعی دلائل اور براہین کا ایک مجموعہ ہے بدعاتوں میں نہیں سے یعنی بدعاتوں سے روکنے میں یہ دلائل کا ایک مجموعہ تھا وَفِهَ الرَّدُّ الْقَافِي وَالْوَافِي أَلَا أَصْحَابِ الْبِدْعِي وَمُرَوِّجِيهَا وَمُحَسِّنِيهَا کہتے ہیں اس میں کافی شافی رد اور تردید ہے بدعاتیوں پر اور بدعاتوں کے رواج دینے والوں پر اور بدعاتوں کو اچھا کہنے والوں پر وَصَفْحَتُنْ عَنِيفَتُنْ اور زوردار چھپڑ ہے فِي وُجُوهِ الَّذِينَ يَعْرِضُونَ عَنْهَا صَفْحًا ان لوگوں کے چہروں میں جو شریعت سے اعراض کرتے ہیں وَلَا يَا خُزُونَ بِهَا وَالشَّریعت کو نہیں پکڑتے وَلَمْ يَعْمَلُوا بِمُفْتَزَاهَا شریعت کے تقاضے پر عمل نہیں کرتے وَلَيْسَ لَهُمْ حُجَّتُنْ يَحْتَجُونَ بِهَا سِوَا تَقْسِيمِ مِنْ قَسَّمْهَا الٰہِ خَمْسَتِ اَقْسَام اور ان کے لئے حجت نہیں ہے وَلَيْسَ لَهُمْ حُجَّتُنْ يَحْتَجُونَ بِهَا اور ان کے لئے حجت نہیں ہے اس چیز میں جو لوگ حجت پکڑتے ہیں سوہ تقسیم اِمَنْ قَسَّمْهَا الٰہِ خَمْسَتِ اَقْسَام جو پانچ اقسام تقسیم کی گئی ہیں ان کے علاوہ میں وَقَوْلُ عُمَرَ بِنِ الخطَّاب رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے قول میں حجت نہیں ہے ان کے لئے نعمت البدعہ تو ہیا یہ اچھی بدعہ ہے وَجَمْعِ الْقُرَانِ اور اس کے علاوہ وہ چیزیں جن کوئے لوگ پکڑے ہوئے ہیں جو مکڑی کے گھر سے بھی کمزور ہیں مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہیں وَإِقْمَالًا لِلْبَحْثِ اور بحث کو مکمل کرنے کے لئے وَإِطْمَامًا لِلْفَائِدَةَ اور فائدہ کو بھرپور کرنے کے لئے نسوق وَإِلَئِكَ رُدُودَ عُلَمَاءِ الْأُمَّتِ اس شبہہ پر ہم علماء کے ردود آپ کے دانی بیان کر رہے ہیں خلاصہ اس کا یہ ہے اس عبارت کا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خول سے جو دلیل پکڑتے ہیں مطلبی داتو ہیا قرآن کے جمع سے جو دلیل پکڑتے ہیں قرآن میں جو نکتہ لگایا جا اس سے جو دلیل پکڑتے ہیں اس کے علاوہ اور جو چیزیں دلیل پکڑ لے کی ہیں تو ان میں ان کے لئے کوئی رجت اور دلیل موجود نہیں ہے کہتے ہیں کہ اب میں جو ہے کھڑا سا اور مزید مکمل فائدہ کرنے کے لئے کچھ علماء کے ردود ذکر کر دیتا ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ امامیں اب میں ترجمہ نہیں کروں گا مفہوم بتا دیتا ہوں کہتے ہیں امامیں شاعتبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرافی نام کا ایک جو ہے عالم گزرا ہے تو اس نے تقسیم کیا ہے یعنی بدعات کی تو اس پر رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جواب یہ ہے کہ یہ تقسیم جو ہے یہ جاد کردہ تقسیم ہے اس پر کوئی شرعی دلیل دلالت نہیں کرتی نہ تو ڈائریکٹ شرعی نصوص سے اور نہ تو ان اصولوں سے جو شریعت کی روسنی میں بنائے گئے ہیں یعنی اصولوں کا مطلب اصول فیق ہے مثلا اصول فیق میں بھی دلیل نہیں ہے اِذَ لَوْ كَانَ هُنَا كَمَا يَدُلُّ مِنَ الشَّرْعَ لَا وَجُوبٍ أَوْ نَدْبٍ أَوْ يَبَاحَةٍ لِمَا نَكَانَ سُمَّ بِدْعَةٍ وَلَكَانَ الْعَمَلُ دَاخِلًا فِي عُمُومِ الْعَامَالَ الْمَامُورِ بِهَا شَرْعًا عَبْلْ مُخَيِّرْ فِيهَا الْحَنْ قَالِ کہتے ہیں کہ اگر یہاں کوئی چیز ہوتی یعنی جس کو واجب کیا جائے جو وجوب پر دلالت کرتی یا مندوب ہونے پر دلالت کرتی یا مباح ہونے پر دلالت کرتی تو پھر بیدات ہے ہی نہیں پھر تو پھر تو کوئی بیدات نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ وَلَكَانَ الْعَمَلُ دَاخِلًا فِي عُمُومِ الْعَامَالَ الْمَامُورِ بِهَا شَرْعًا عَبْلْ مُخَيِّرْ فِيهَا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس نے جو قرافی نے جو یہ تقسیم کیا ہے اس نے اپنے استاد کے خلاف بھی یہ تقسیم کیا ہے اور لوگوں کی مراد کے خلاف بھی تقسیم کیا ہے یعنی اجمع کے خلاف ہے یہ تقسیم خلاصہ یہ ہے کہ بیدات کی جو تقسیم اس نے کیا اچھی اور بری میں یہ تقسیم اس کی اجمع کے خلاف ہے رشید رضا نے بھی یہی بات کہی ہے کہ بیدات جو شرعی بیدات جو ہے وہ صرف بری ہوتی ہے وہ اچھی اور بری نہیں ہوتی ہے یہاں دنیا کی بیدات اچھی اور بری ہو سکتی ہے کہ اس نے موبائل اچھا نکالا کہ موبائل برا نکالا یہ ہو سکتا ہے لیکن دین کی بیدات صرف بری ہوگی ایک جو ہے یہاں تھوڑا میں یہ بارک چھہر کے بتاؤں گا باقی اگر کچھ رہ بھی جائے تو چھوڑ دوں گا اس میں ہے ابن حجر حیسمی شافعی ابن حجر حیسمی شافعی کا فتوہ ہے اور ان کا یہ بہت بیان کرتے ہیں ابھی وہ جن صاحب کا نام چل رہا تھا ان صاحب نے بھی ابن حجر حیسمی شافعی کا فتوہ نکل کیا فتوہ نہیں ان کی کسی کتاب سے یہ نکل کیا کہ ان کی کتاب میں ہے کہ حجرت ابو بکر نے فرمایا کہ جو میلاد میں خرچ کرے گا اتنا اس کو اتنا عجر پھر حجرت عمر نے فرمایا پھر حجرت عثمان نے فرمایا یہ پورا صحابے کرام سے پھر فلاں صحابی فلاں اسے بہت سارا ذکر کیا ہے حدیث کی حدیث دیکھئے موجود ہے کہ میلاد صحابہ منابتے تھے اور صحابہ سے ثابت ہے میلاد اللہ کا رسول نے فرمایا ابو بکر نے فرمایا عمر نے فرمایا پورے فرامین ایک طرف سے موجود ہے اور دلیل ہے نعمت القبرہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے ابن حجر حیسمی نے اب ابن حجر حیسمی نے خود جو بات کہی ہے وہ اس کے خلاف ہے جو خود بات کہی ہے وہ اس کے خلاف ہے اور دوسرے یہ کہ وہ کتاب کا ثبوت اس سے نہیں ہے اور تیسرے یہ کہ وہ روایتیں بے سند ہیں یعنی ان کی کوئی سند نہیں ہے تو جب ان کی کوئی سند ہی نہیں ہے تو بے سند بات تو کسی کی بھی نہیں لے گی بے سند روایت تو کسی کی بھی نہیں لی جائے گی یعنی کوئی بھی محدیس ہو کوئی بھی عالم ہو اگر اس نے کوئی روایت بے سند ذکر کیا ہے اس میں روایت کا ذکر ہے ہی نہیں تو پھر ان کی تو کوئی بات نہیں لی جائے گی تو اس کی ان کی بات کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ ابن حجر حیسمی جن کو یہ لوگ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں وہ ابن حجر حیسمی کیا کہتے ہیں باقی ابن حجر حیسمی میں بہت ساری بدعات کی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں لیکن چونکہ ابن حجر حیسمی بہرحال بحثیت عالم ایک بڑے عالم ہے ان کے اندر بہت ساری چیزیں لیکن یہ لوگ ان کو خوب مانتے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ جاننے کی ضرورت ہے کہتے ہیں کیا نام ہے کہ شرعی بدعات وہ ہے جس کے واجب اور مستحب ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو اگر اس پہ کوئی دلیل آگئی تو اسے شرعی بدعات کہیں گے ہی نہیں سواء خواہ وہ کام رسول کے عہد میں کیا گیا یا نہیں کیا گیا اگر دلیل ہے شریعت کی تو رسول اللہ کے زمانے میں وہ عمل نہ بھی ہوا ہو تب بھی وہ بدعات نہیں ہے اگر دلیل ہے اگر دلیل ہے شریعت کی دلیل قرآن و سنت کی دلیل جو استدلال کا جو طریقہ ہے استدلال کا جو طریقہ علمانہ تحق کیا ہے فَإِنْ قَامَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ لَا يُسَمَّا بِدَعَ شَرْعِيَا تو کہہ رہے ہیں اگر اس پہ کوئی دہا اچھا عبارت ہو گئی فَإِخْرَاجُ الْيَهُودُ وَالْنَسَارَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَقِتَالُ التُرْكِ لِمَا كَانَ مَفْعُولًا بِأَمْرِي صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن بیدہ تجھے وہ یہود و نصارہ کو جزیرِ عرب سے نکالا گیا اور ترکوں سے جو قتال کیا گیا ہاں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اگر کیا گیا لم يكن بیدہ تو وہ بیدات نہیں ہیں وَإِلَّمْ نَفْعَلْ فِي اہدِبْ بھلے آپ کے زمانے میں نہیں کیا گیا لیکن آپ کی حدیث موجود ہے اس کے کرنے کی اس کی دلیل موجود ہے تو پھر بیدات نہیں ہوئی ایک ایسی مساحب میں قرآن کا جمع کرنا اور اس کی طرح اور بہت سارے عامال جس کا وجوب ہونا واجب ہونا یا جس کا مستحب ہونا کسی شرعی دلیل سے ثابت ہے تو وہ پھر بیدات نہیں ہوئی تو جو تم لوگ کہتے ہو بھئی یہ باجمات کیوں پڑھتے ہو نماز اللہ کے رسول نے تو ترابی نہیں پڑھی تھی باجمات تو دلیل موجود ہے اس لئے پڑھتے ہیں اللہ کے رسول نے اول تو اللہ کے رسول نے پڑھی اول تو اللہ کے رسول نے پڑھی اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور آپ نے وجہ بتائی کی کیونکہ فرج ہونے کا خدشہ اس لئے آپ نے ترک کر دیا تو جب وہ چیز ختم ہو گئی یعنی فرج ہونے کا خدشہ تو اب وہ چیز لوٹ آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کا روجہ رکھا اب دس کو روجہ رکھا تھا اللہ کے رسول نے اب نو کو رکھا تھا نہیں لکھا تھا لیکن اللہ کا رسول نے اس کا ارادہ کیا تھا اللہ کا رسول نے اس کا ارادہ کیا تھا تو آج اوچیج بیدات نہیں دلیل موجود ہے تو دلیل اگر موجود ہے تو بیدات نہیں ہوگی تو جو یہ بات تم کہتے ہو کہ یہ بھی بیدات ہے وہ بیدات ہے ہی نہیں کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے قرآن جمع کرنے کا معاملہ ہو کیونکہ قرآن جمع کرنا تو اجمع ہے نا اجمع بھی ایک دلیل ہے صحابہ کا اجمع ہوا کی نہیں ہوا قرآن جمع کرنے پر تو اگر دیگر دلیلیں چھوڑ دیتے ہیں صحابہ اکرام نے اجمع کیا اور اجمع بھی ایک دلیل ہے تو بغیر دلیل کے سب نہیں ہیں جو کہتے ہو کہ یہ بھی تو بیدات ہے یہ بھی تو اللہ کے رسول نے نہیں کیا تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی کام نہیں ہونے سے کوئی چیز بیدات نہیں ہوتی اور ہمارے یہاں دلیل میں اجمع بھی دلیل ہے اگر اس کی دلیل مہت طور نہ چکتا ہاں نہیں دلیل ہوگی تب تو دلیل موجود ہے تب کسی بیدات ہوگی دلیل موجود نہیں ہے جب ہی بیدات ہوگی اور کیسے دلیل تمہارے طریقے پر نہیں صحابہ اکرام نے جس طریقے سے دلیلوں کو سمجھا اس طریقے پر دلیل ہونا یہ ہے حجرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول تراویہ کے سلسلے میں نعمت البداتو ہیا اراد البدات اللغوییا انہوں نے لغوی بیدات ارادہ کیا تھا وہ ما فعل علا غیر مثال اور وہ ایکی بغیر مثال کے وہ چیز انجام پائی جیسا کہ اللہ نے کہا قل ما کنتو بدعا من الرسول کہہ دیجئے میں رسولوں میں کوئی انوکہ رسول نہیں ہوں مجھ سے پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں وَلَيْسَتْ بِدَعَ شَرِعِيَّهَ اور وہ شرعِ بِدَعَتْ نَحی تھی فَإِنَّ الْبِدَعَتَ الشَّرِعِيَّ دَلَالَةِ کیونکہ شرعِ بِدَعَتْ تو گمراہی ہے کما قال رسول اللہ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ قَسَّمْهَ مِنَ الْعُلْمَائِ اِلَى حَسْنٍ وَغَيْرِ حَسْنٍ فَإِنَّمَا قَسَّمَ الْبِدَعَتَ اللَّغْوِيَّةِ اور جس نے علماء میں جن لوگوں نے حسنہ اور غیر حسن کی تقسیم کی ہے تو وہ لوگوی بِدَعَتْ کی تقسیم کی اور جس نے کہا کہ ہر بِدَعَتْ گمراہی ہے اس نے شرعِ بِدَعَتْ مراد لی ہے تو خلاصہ یہ ہوا اس کا میں نے لوگوی جو اس میں بات کہی ہے کہ ڈکشنری والا مسئلہ کیا ہے اصل میں جو الفاظ بولے جاتے ہیں وہ الفاظ جو ہے کل شاید میں نے بتایا تھا یا کہیں اور بتایا ہے وہ الفاظ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو ڈکشنری میننگ ہوتی ہے اس کی اور ایک ٹرم والی میننگ ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پہ میں ابھی کہوں یا کوئی کہے کہ فلاں نے اپنے بال بچوں کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تو یہ وقف کرنا یہ وقف بورڈ نہیں مراد ہو جائے وقف بورڈ کو لکی رہی ہے کہ وہ وقف بورڈ کو اپنی زندگی لکی ہے وقف بورڈ نہیں مراد ہو جائے گا وقف سے یہاں وقف کہنے کا مطلب وقف کا جو ڈکشنری میں معنی ہے وہ ہے اور جب ہم یہ کہیں گے کہ وقف پر ناجائز قبضہ برداشت نہیں کیا جائے گا اس کے خلاف ہم اپیل کریں گے ایمیل بھیجیں گے تو یہاں وقف بورڈ کا مسئلہ مراد ہے تو لفظ ایک ہی ہے یہاں بھی وقف ہے وہاں بھی وقف ہے وہاں ڈکشنری میننگ مراد ہے اور یہاں وقف کا ٹر مراد ہے ایسے ہی حضرت عمر فارو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب باجماعت تراوی کو بیداد کہا تھا تو اس سے ڈکشنری میننگ مراد تھی بیداد کی نہ کی بیداد کا ٹر مراد تھا یہ ہم نے کیسے سمجھ لیا ہم نے اس طرح سمجھا کہ کلو بیداد اندلالہ رسول کی حدیث موجود ہے ساف سافوا دے کہ ہر بیداد گمراہی ہے تو ہر بیداد گمراہی ہے تو ایک محکم چیز موجود ہے اور جو ایک ہی معنی ہے وہاں اور یہاں اگر دو معنی کا احتمال ہے تو اس کو ہم سمجھیں گے کلو بیداد اندلالہ کی روشنی میں یا من آدھا سافر پیامرین آدھا کی روشنی میں یا ورہبانیتا نبتدعوہا کی روشنی میں تو یہاں تک جو ہے بات ہوئی ویسے تو اس کی دلیل اصلاً اللہ کے رسول کے نمانے موجود ہی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر تب بیداد کہنے کا کیا مطلب ہے تو واضح ہوا کہ بیداد کہنے کا مطلب وہ ڈکشنیری میننگ ہے اس کے شلاف تو تمام چیزیں موجود ہیں تو عبارت کا کام آج پھر کم ہو پایا موسیقی